میں اس سے پہلے کہ میں بات کروں میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ساتھی اور جیئے سن محاس کے رہنماں میں اللہ وقت بکرد صاحب سے کہوں گا کہ انہوں نے جانا ہے وہ اپنی خیالات کا اضان کرے مختصرا شاری شیئران شاہید رعو پہ مات لے کرمو دی بلا کمو گا پچھا دلیگویے تیگا پدہ شاہید رعو پہ مات لے کرمو دی بلا کمو گا پچھا میری بہتر بیٹیوں میری بہنوں میرے بھائیوں جیئے سندھ جیئے بلوکستان آج ہم سندھ کے گادی کراچی کے پریس کلپ پر ہم سب یہاں ملسلوم بلوچ اور سندھی جمع ہو کر یہ مطالبہ نہیں کرتے یہ انہیں انتباہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہماری ماں و بینوں کے ساتھ اسلام آباد میں کیا ہے وہ آپ لوگوں کو بہت مہنگا پڑے گا ہماری عدم تشدد کی جتوجد پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی ہم سندھی ہم بلوچ ہم مظلوم ہیں ہمارا دشمن ایک ہے ہمارے مسائل ایک ہیں ان کو گوادر چاہیے بلوچ نہیں چاہیے ان کو کراچی چاہیے ان کو صدی نہیں چاہیے ان کو سمندر چاہیے ان کو جذیرے چاہیے ان کو صدی نہیں چاہیے ان کو ریک اوڈک کا سنا چاہیے ان کو ان کو سوئی کیس کی سوئی چاہیے لیکن ملوچ نہیں چاہیے لیکن آدم آدم آپ لوگوں کے سامنے مکتصر اور بھی ہے صرف ایک میں شہر کروں گا اور اس کے بعد رہا دوں گا کیونکہ مکتصر ہے دریاب تیری خیر نہیں بودوں نے بغاوت کی ہے دریاب تیری خیر نہیں بودوں نے بغاوت کی ہے نادا بزدل نسمجن کو لہروں نے بغاوت کر لی ہے ہم پروانے ہیں مات سما مرنے کا کس کو خوف یہاں ارے تلوار ارے تلوار تجھے جھکرا ہوگا بردل نے بغاوت کر لی ہے یہ سن نورے پلوانے پلانے 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 مارے پلانے 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 پل تم ماروکے تم ماروکے تم ماروکے تم ماروکے جی ہے جی ہے پڑا ابھی ہمارے ساتھ جن کو شہید کیا گیا ہے وہی رعون کی ماں موجود ہے رعون شہید کی ماں موجود ہے ہم ان سے سنیں گے کہ کس مشکلات سے جو ہے وہ دوچار ہوئی ہیں اور کیا سورتحال ہے گفتی بوشتارک بلوٹے منی براتان بلوچیاں عبدالرہو عبدالشاہید سمیرہو شہید رہوکے ماتا من یک ساپے شما بلوچان کے را براتان کا لوٹگایاں من چوکان گناہو مایارچی بیتا شما شاید پتگاں رہوکی اکبرزائیں چوڑھائی بیتا کوہنگا بیتا تاہی جو مانی کر رہا دو پانچ کلدار رپا گفتا وانتا گے دھی ماشا تاگ یگوان جا پہن گفتی ہے سارا شما مولیان شاید کو تاگ تارا یگوان جا پہن گفتی سارا چھوٹوان کے سولا تاہی سارا کبھولی کو تاگ تاہی دستا پاداں گفتا گوشتگی مان گفت گلتی سارا جاتا منا محبتا کتا گوشتا بیا مانی مات چا تاگ مان گفتا شما تاہی دستا موسیقی 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 بلوچ شہدتی کنسل کے رہیمان کمیٹی کے رہیمان بہترم جناس کمبرے بہت بلوچ رہیمان کمبری رکویس کریں یک بلوچی بیتا شما توکا ہے ایک ننکوی بیتا شما منی توکا کرتا شما چک کو تک جانے جا ملوچ رہیمان کمبر کیا بلوچ رہیمان کام Texan شما پہتر بیا پاس لینکو Satan بانาก به دینپaque انضاء ایک بینیں اندو Cathy وہاں کریں بیتا شگاند پپا جانی نہیں جاگا ببتاکی دکھے دکھا گا سمان رائے شاپے پردن سیمان زبون بے با آنگتا جواب کاشے دکھا چاپے جواب دو یہ کیس کا لہو ہے کان مرا نائی بڑپاس شکومت بول ذرا یہ کیس کا لہو ہے کان مرا یہ کیسے لئے یہ کون مراؤں تم ماراؤں گے تم ماراؤں گے تم رکھوں گے تم رکھوں گے اب میں کومیٹ باہت باہت بلوں سے گزارش کروں گے امم امم تیچھے آؤ تھوڑا کومیٹ چھوڑا تھوڑا تھوڑا تئیس نومبر کو تئیس نومبر کو تربت میں جو سانیا ہوا بہراد کو اور اس کے ساتھ ان کے تین ساتھیوں کو سیٹی ٹیڈی نے جس طرح بمبوں سے اڑا کے ان کے داریوں کو اور پھر یہ تعمت لگائی کہ وہ دوشت کرتے لیکن وہاں کے لوگوں کو معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے تو وہاں ہماری ماں بیلے اور بارچ کی فیملی نے جرت کا مزارے کرتے ہوئے وہاں فرص فیدہ چوک پر آ کر درنہ دیا اور وہ درنہ بارہ دن جاری رہا جس میں اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا اور وہ پرشتان کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ تھا جس میں ہزاروں کی تعداد ہیں ہماری ماں و بینوں اور بچیوں نے شرکت کی اس کے بعد پرشتی اکیتی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہم اس بارچ کی جو شادت ہوئی ہے اس کو ایک تاریخ کی شکل دیں تو وہاں سے ہم نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تو وہ لانگ لانگ مارچ تربت سے ہوتے ہوئے کوئیتہ اور پھر کوئیتہ سے ہوتے ہوئے دیرہ آجی خان اور ترمسہ سے ہوتے ہوئے اسلام آباد جا کر پہنچا لیکن جیسے اسلام آباد میں ہمارا لات پہنچا تو جو ہے وہاں اسلام آباد کی پولیس میں ہماری ماں اور بیٹیوں کی جو ہے دپنٹے چھینے ان کے اوپر پانی کے کان چھوڑے اور جو ہے ان پر شدید علاج جارج کیا جو سے بجھ میں سے ہمارے بار سے جو ہے لوجوان بھی جو ہے زخمی ہوئے جو آج بھی آشفتل میں پامل سرال میں جیرے علاج ہے اور تین سر سے جائد جو ہے لوجوان کو گرفتار کیا گیا ہماری جو ملان مارس کی جو قادر کر رہی تھی ڈاکٹر مارن بلوچ کو تو اس کو بھی ہونے لے جا کر جو ہے چار جو ہے پولیس والوں نے اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر اس کے پولیس کے ساتھ جو ہے تشدد کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویشانیت ہے یہ درندگی ہے اگر موجودات پران ان حرکتوں سے باہت نہیں آئے تو آج وہ دیکھیں آج پورا بلستان چاہم ہے ابھی میں حب سے آ رہا ہوں کل سے ہم نے جو ہے پورا حب کا جو ہے نیشنل آئی پہ وہاں پر ہماری مائیں پہنے پیٹھیں گی ہے اور ہمارا درنہ جاری ہے اور یہ درنہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے لا پتہ افراد کو باجاب نہیں کیا جاتا یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے اور اب ہماری یہ جدے جہد یہاں پر رکنے والی نہیں ہیں ہم ان تمام جو ہے قوتوں کا ان تمام چاہتی پارٹیوں کا اومر آئیٹ کمیشن پاکستان کا نیشنل آئیٹ کمیشن پاکستان کا اور ان تمام ساتھیوں کا جو اس جدے جد میں ہمیں برپور سپورٹ کر رہے ہیں اور اس جدے جد میں ہر جانے ہمارے ساتھ ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس جدے جد کو ابھیار رکنانی چاہیے اور یہ جو اقلاعب کی نوید ہے اس کو جو ہے ہمیں پرمشتان سے لے کر پورے ملک میں اس کو پیلانا ہے اور یہ ہماری کامیابی اسی وقت ہوگی جب ہم ایک اور جو ہے بہت پلے پیمانے پر جو ہے اپنے جو ہے لانگ مارچ کا احلان کریں تمام دوستوں کا ان کا شکریہ جائے سے ٹیڈویل فیڈریشن کا کہنوں نے یہاں میں موقع دیا کہ ہمارے سے باز کریں یہاں پر میں ایک گزارش کروں گی محمد علی سنگھ کہ وہ آکے مختصر اپنی بات رکھیں یہاں بہت پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مزارے میں بیٹھے تمام بینوں کو بھائیوں کو اور جو یہاں پروٹیکٹ میں موجود ہو سب کو میں صرف سلام پیش کرتا ہوں جس رات یہ واقعہ ہوا تھا اسی رات میں ہائی کورٹ کا مینمیٹ کمیڈی کا میمبر ہوں اور ہم نے اس واقعے کو ارجنٹلی رات میں میٹنگ کی اور پیرا ریزولیشن ہائی کورٹ نے پاس کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے اس جبر کو ہم نہیں مانتے اور میرے ساتھ میرے کمیڈی کے میمبر یہاں موجود ہیں دوسرے دوست میں میرے موجود ہیں پہلے پہلے دن اس کو ہم نے بلکل ہم نے پھیلی آواز کے ہوتی تھی کراچی سے ہوتی تھی وہ ہائی کورٹ نے اٹھائی تھی ہم بلوٹوں کے ساتھ تھے ہم اس جبر کے خلاف ہیں اور ہم نے اس کو کنڈیم کیا تھا اگر یہ اگر اگر کسی بلوٹ میں کسی بھائی میں قانون میں آتھ لیا ہے کوئی کرائم کیا ہے اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پکل کے کورٹ کے آوالے کر دیں کسی بھائی کے آوالے کر دیں اور میں میں ہائی پورٹ کے تصاصل سے آپ کے ساتھ ہوں جو بھی کام ہوگا جو بھی مدد ہوگی ہم ساری ہائی پورٹ آپ کے ساتھ شکریہ اب میں کومیٹ اب میں کومیٹ ناصر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ مات کریں ساتھیوں ساتھیوں پلوٹ اس ریاست میں انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک یہ چھٹا فوجی آپریشن جو ہے بلوٹوں کے خلاف کیا رہی ہے اس ریاست میں جتنا قلم بلوٹ قوم نے برداشت کیا ہے اس ملک میں یا اس دنیا میں شاید بھی کوئی ایسی قوم ہو جس کے اوپر اتنی زیادی کی گئی ہے بلوٹستان کو خزا درو دیا گیا ہے پاکستان کی ریاست اسرائیلی سیاہونی ریاست کی طرح بلوٹوں پر پل پڑی ہے اس ملک کے اندر بلوٹ جونا جرگ ہوتے ہیں بلوٹی تاک کرنا جرگ ہوتے ہیں بلوٹوں کی نظر کچھی ہو رہی ہے بلوٹوں کی وصائل اور سسائل پر کبھر ہو چکا ہے بلوٹوں پر فوج کی یہاں کی ریاست کا کبھر ہو چکا ہے اس کے باوجود بلوٹ آج بھی تقریباً چوبیس گھنٹے کا اس سردی میں فاصلہ دے کر کے اسلام آباد میں انہوں نے انصاف کے دروازوں کو کھٹ کھٹ آیا ہے وہ آج بھی پاکستان کی ریاست اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکم پرانوں سے انصاف مانگ رہے ہیں لیکن ریاست نے پورا من احسجاج کے لیے بھی یہ کہا کہ آپ کا پورا من احسجاج ہمیں قبول نہیں جب لوگوں کو آپ پورا من احسجاج سے رکھتے ہیں تو پھر ریاستوں کے جگہ کیے چیز ہو جاتے ہیں ہم نے انیس اکتر میں دیکھا کہ جب آپ نے بنگزالیوں کو ان کے چائے کو نہیں دیئے تو وہ انہوں نے آزادیا تھی کی آپ لوگوں کو شہدیوں کو ایچھا ازاستہ اشتیار کرنے پہ مجبور نہ کریں میں آخر میں تمام صاحبیوں تمام لوگوں کا اور تمام تسیموں کا مشہدور ہوں کہ انہوں نے آج بلوچوں پہ ہونے والے جل اور ان کے دکھ کے ساتھ پورے ملک کی طرح آج جنس کے طالعہ لکمت کہ ان ساتھ ساتھ بھی شما ہوگے